دس کے درمیان انہوں نے دونوں کو نوٹس بنا دیئے ساڑھے بارہ کے قریب اس نے کہا کہ جی بچوں نے کہ ہماری پلٹی آ رہی ہے تو بڑی بیٹی جو تھی وہ واش رومے گئی ہے انہوں نے وومٹ کی ہے جیسے وہ واش رومے سے باہر نکلی ہے اور گر گئی ہے وہ ہسپیٹل لے کے گئی ہے وہاں ڈاکٹر نے کہا یہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں چاہے تو وہ فوراں پھر بیٹا کو بھی آئی سیو میں شفٹ کیا کہ جب میں ہسپیٹل گیا ہوں نا تڑپ رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اسے اور اس کو چھوم ہے لیکن میں آدھے گھٹے بعد اس نے پھر کہہ کیے اور بس والد کے گونھ میں اس نے دم دے دی تو ابھی بھی اس کی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ مجھے اسی طرح یاد آتی ہیں وہ جب بچپن میں چھوٹا سا تھا تو وہ ٹوکری کے اندر چھپ جاتا تھا مجھے بڑا لگا تھا ماما مجھے دھون دلو یہ دونوں بچے میرے ساتھ بہت دارا اٹھائے تھے خصوصا نبدالعافی تو بہت ہی دادہ تھا میں اگر اپنی زندگی دے کے اس کو بچا سکتا تھا تو میں ضرور بچا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام محمد عاصف ناظرین لاہور کا علاقہ مناوا ہے جہاں پہ دو مسوم بچے نوڈلز کھانے کے بعد جان کی بازی ہار گئے یہ واقعہ کس طرح ہوا کہاں سے خرید دی کب کھائیے سب کچھ آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ ان دو مسوم بچوں کے نانا جی موجود ہیں سب کچھ ان سے جانے گا اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو بہت بڑا صدمہ ہے اچانک ان کی موت ہوگی اور خوشی خوشی وہ چیز لینے گئے مگر وہ ان کی موت کا باعث بنی واقعہ کس طرح ہوا بدھ والے دن صبح کو سڑھ نووے کے قریب بچوں نے کہا جی ہمیں چندہ مامو کے گئے مامو کے چھٹیاں ہو گئی تھی تو ہمیں مامو کے گھر جانے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صفائی وغیرہ کر دوں گھر کی معاملہ جو ہے وہ اس نے کیے اس کے بعد ساڑھے نووے کے قریب دس کے درمیان انہوں نے دونوں کو نوٹس بنا دیئے انہوں نے کھائے اور اس کے بعد موبائل دیکھتے رہے ہیں وہ اپنے گھر کے مو جو مومن ہوتی ہے صفائی سترائی ہے وہ برتن دو جے وہ اس وقت کر رہی تھی ساڑھے بارہ کے قریب اس نے کہا کہ بچوں نے کہ ماری الٹی آ رہی ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو بڑی بیٹی جو تھی وہ آشروہ میں گئی ہے بڑی بیٹی کی عمر مریم کی اور بیٹا نو سال نو سال کا عبدالرافی عبدالرافی اچھا سب سے پہلے بڑی بیٹی نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے انہوں نے ہی کہا وہ کیا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ایسے ہوا ہے وامٹنگ آئی ہے تو وہ مریم جو ہے وہ واشو میں گئی وہ وامٹ کی ہے جیسے واشو میں سے باہر نکلی ہے اور گر گئی ہے تو یہ بھی کام کچھ کر کے بھی ایک دم ہر بڑا آگی کی ہے کیا ہوا ہے وہ دیکھنا کہ موسم ایسا ہے کہ وہ کبھی فوڈ پائزننے ہو گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہو گئی اس نے تو یہی سمجھے بچی نے وہ ہسپیٹل لے کے گئی ہے وہ ڈاکٹر نے کہا یہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں چالے وہ ایکسپیر ہو گئی تھی شاید گھر میں ہو گئی ہسپیٹل میں ہو گئی راستے میں ہو گئی یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اس کے بعد انہوں نے جب بیٹی سے پوچھا کہ بھی کیا انہوں نے کھایا انہوں نے بتایا تو وہ فوراں بیٹا کو بھی آئی سی او میں شفٹ کیا اس طرح بیٹے کے بھی طبیعت خراب ہو گئی دونوں کی ہی خراب تھی لیکن بیٹے کی کم تھی بیٹی تو بتایا کہ وہ ایکسپیر ہو گئی پتہ نہیں دھر ہوئی ہسپیٹل میں راستے میں ہوئی اب وہ سارا معاملات بیٹے پہ آ گیا وہ بیٹے کو ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا بس وہ بیٹا وہ یہی کہتا ہے میرے پیٹ میں دھرد ہو رہا مجھے ساڑھے تین بے گریب خبر بھی لی کہ بھی ایسے بیٹی میرے نے کیا کہا کہ وہ مرے ہم دنیا میں نہیں تو وہ ہم دونوں میرے بھاگے ہیں میں اس کے پاس گیا ہوں تو اس نے کہا بابا جان مجھے بہت درد ہو رہی پیٹ میں بہت درد ہو رہی پانی پلا دے میں وہ ڈاکٹر سے پوچھا اس نے کہا جی تھوڑا سا دے دے لیکن زیادہ نہیں تھوڑا سا پانی دیا ہے اس کے بعد وہ دیکھیں ڈاکٹر جتنے تھے انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ کس نے لیکن چونکہ وہ ٹائل سپینڈ ہو گیا بتا شاید اندر کوئی چیز تھی کیا تھا مجھے اتنا سوئیر اٹیک تھا اس نوڈلز کا کہ وہ ٹائم نہیں ملا اس کی ٹریٹمنٹ کا دیکھیں کہ جب میں ہسپیٹل گیا ہوں تو بچہ تڑپ رہا تھا اور اس نے مجھے لیفٹ اینڈ سے نیسے آگے کیونکہ اس پہ سارا اس کا اجیکشن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے اور اس کو چوم ہے لیکن میں میں نے اپنے جذبات پہ بہت مشکل سے کابو کیا ہے کیونکہ عورتیں بہت ساری تھی اس کی والدہ تھی اس کی نانی تھی اور بھی بہت سارے کہ اگر میں ہاں پر حوصلہ چھوڑ دیتا تو بہت مسئلہ ہونا تھا بس وہ پھر انہوں نے ڈاکٹر نے کہا دی اس کو ہمارے یہاں سے لے جائیں تو ہم پھر وہ اپنا چیڑرز ہسپیٹل ہے کیونکہ ہارٹ بیٹ ختم ہو رہی تھی بس چیڑرز ہسپیٹل آئے ہیں آدھے گہتے بعد اس نے پھر کیا کی اور والد کے گود میں اس نے دم دے دیا میں بھی مہین پر کھڑا ہوں میرے سامنے ڈاکٹرز نے بہت کوشی کی ہے ہمیں ڈاکٹرز سے کسی قسم کا کوئی گرہ نہیں اسی طرح مناوات آنے والوں نے بھی بہت مدد کی ہے جیسے ہونی چاہیے انہوں نے باقی کیسز کو اور اس کو پرارٹی دے کے اور اس کو جس جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کو مریم اینا وہ تھوڑی نوٹی تو وہ اس کی اپنی ایک سپیشلیٹی تھی لیکن میں زیادہ عبدالعافید اٹیج تھا تو ابھی بھی اس کی بہت ساری باتیں مجھے اسی طرح یاد آتی ہیں جب بچپن میں چھوٹا سا تھا تو وہ ٹوکری کے اندر چھپ جاتے تھا مجھے بڑھوال لگا تھا ماما مجھے دھوند لو تو تلہ تھوڑا سا بولتا تھا وہ باتیں وہ چیزیں جو نہ وہ باتیں بہت یاد جاتی اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بات سب کیا کہ سکتا ہوں اچھا نوڈلز کہاں سے لیے کس کمپنی کے تھے ملٹی نیشنل کمپنی کی تھی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہ باغوان پورا بزار سے دونوں میاں بھی گئے منگل کی راجنی اٹھائیس مائی کو دونوں میاں بھی گئے اور دونوں میاں بھی بھی ہی لے گئے کیا کمپنی کی جانب سے کوئی رابطہ کسی نے کیا نہیں کسی بھی کمپنی کانونی کاروائی کوئی عمل میں لائی گئی کانونی کاروائی درجہ ہے تھانا مناوا میں فوڈ والا انہیں اور فرینزک ٹیم میں آئی ہیں انہیں سارے سیمپل اس کے لئے ہیں بچوں کا پوس مارٹم بھی ہو ہو دن باقی تیس تاریخ کو ہمارے ان کو ملی ہیں وہ ڈیڈ وڈی ملی ہیں ہم نے شام کو اللہ سپور کیا ہے اور نیکس ڈی ان کی قرآن خانی تھی جمع والے دن بہت سوکسے سے ابھی تو ہم اسی صدمے سے نہیں باہر نکلے کہ ہم تھانے جائیں ہیں لیکن کل جو ہے وہ باگ بان پرہ سے جس دکان سے پرچیز کی ہے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے پولیس سیل وغیرہ ہوئی ابھی تا کہ سیل وغیرہ مجھے نہیں علم ہے کہ وہ سیل کی ہے دکان در کو پکڑا ہے دکان در کو چھوڑ دیا ہے یہ مجھے لیکن میں بھی ایسی ہوا میں خبریں سنا ہوں کہ جتنے بھگوان پر میں جو انس کے قریب دکان ہوں ان کے فوڈ میاں صاحب نے لیا میاں شباس صاحب کیس طرح کا پیار تھا کیس طرح ملتے تھے آپ سے کتنا ٹائم گزرتا تھا یہ دونوں بچے میرے ساتھ بہت اٹھائے تھے خصوصا نبدال حافظ تو بہت ازادہ تھا کہ میں اگر اپنی زندگی دیکھ اس کو بچا سکتا تو بچا تھا لیکن عبدالحافظ تھوڑا کچھ مختلف تھا بہت بڑے بوئے شام تک اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں اور یہ موت سے کھیل دا ہوں انہیں بچے چیک چیک کے رو رو کے برال کر دیتے لیکن وہ یہ کہہ رہا کہ میرے یہ درد ہو رہی مجھے پانی قسم کی ری پیکنگ ہے ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ دیپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس پہ فوکس کریں اور بچوں کی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف کاروئی کریں بہت ساری باتیں یاد آتی کس طرح پھر کنٹرول کرتے ہیں فیملی کے سامنے کس طرح معاملہ چلتی بس جیسے ہی وہ سوچ آتی ہے ذات کو آجے جب آجے وہ دو آنسو بہا لیتے ہیں وہ تھوڑا سا یہ ہوئیتا کہ تھوڑا دکھ میں تھوڑا سی ہلکی سی کہ لے کہ دل کو بھی تسلی نہیں ہوئی کہ بچے چلے گئے واپس نہیں آئیں گے تسلی کیمتی سے کیمتی چیز بھی دینے کے لئے تیار لیکن یہ تو اللہ تعالی کے معاملات ہیں اللہ معافی دے جی لما بلما دکھ ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ گھر ہے یہ فیملی کے ان کے نانا جی ہیں آپ حالہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسوم جانے جب جاتی ہیں تو پوری فیملی پہ کیا بیٹھتی ہے کس طرح لمحہ بہ لمحہ انہیں یادیں آتی ہیں اس لیے آپ بھی احتیاط کیجئے ایسی کسی جگہ سے کوئی بھی چیز خریدتے ٹائم ایکسپائری بھی دیکھیں اس کی کوالٹی بھی دیکھیں اور استعمال سے پہلے بھی تسلی کریں تاکہ کسی